دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم کریں اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میل ٹی حبیت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دیئر ویورز آج آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں اور وہ ہے روٹین امپورٹنٹ لیب ٹیسٹ you should do every year وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہر سال ہمیں کرنے چاہیے اور ان ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں بکٹیریل وائرل پیرسیٹک فنگل انفیکشنز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے یا اور ایسی کافی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا چل جاتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہیں اس میں میں نے تقریباً 18 ٹیسٹ انکلوٹ کیے ہوئے ہیں یہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے ہر بندہ ہر سال جاتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے یہ لیکن یہاں ایشن کنٹریز میں یہ ٹیسٹ فالو نہیں ہوتے اسی لیے کافی سارے لوگوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں لیکن انڈ سٹیج پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اسے یہ بیماری ہے تو وقت سے پہلے جاننے کے لیے کہ کون سی بیماری ہے تو یہ ٹیسٹ اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے تو بیسیکلی یہ ٹیسٹ کیوں کیا جاتے ہیں یہ فالوینگ ٹیسٹ جو ہیں یہ اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے کچھ ایسی چھپی ہوئے اور خطرناک بیماریوں کے بارے میں جو کہ کافی خطرناک ہو سکتی ہیں جس طرح سے کینسرز ڈائیبیٹیز ہرڈ ڈیزیز کیڈنی ڈیزیزز بیکٹیریل انفیکشنز اور وائرل انفیکشنز تو اس کے بارے میں ہمیں ان ٹیسٹ کی مدد سے پتا چل سکتا ہے وقت سے پہلے تو یہ ٹیسٹ کون سے ہیں جو کہ انول لیب ٹیسٹ کہلاتے ہیں اور اس میں جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ دیئر ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ پہ میرا ڈیٹیل لیکچر میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں اس کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ڈیٹیل میں یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں ہم کون سے پیرامیٹرز چیک کریں گے یا کون سے پیرامیٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں ہے وائٹ بلڈ سل کاؤنٹ ریڈ بلڈ سل کاؤنٹ ہیموگلوبین ویلیو پلیٹ لیٹس ڈیفرنشل کاؤنٹ وائٹ بلڈ سل کے کاؤنٹ سے ہمیں مختلف قسم کے کینسرز کا پتہ لگتا ہے ویلیو زیادہ ہوگی کم ہوگی یا پھر بکٹیریل وائرل انفیکشنز کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے ریڈ بلڈ سل کاؤنٹ اور ہیموگلوبین ویلیو جو ہے یہ انیمیاز کو انڈیکیٹ کرے گا اگر کم ہوگا پلیٹ لیٹس جو ہیں یہ بھی اگر زیادہ یا کم ہوگا تو کچھ کینسرز کو کچھ انفیکشنز کو یہ انڈیکیٹ کرے گا ڈیفرنشل کاؤنٹ میں ہمارے پاس نیوٹروفل، لیمفوسائٹ، اسینوفل، مونوسائٹ، بیزوفل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی مدد سے ہمیں مختلف بکٹیریل وائرل ایلرجک ان انفیکشنز کے بارے میں معلومات جو ہے وہ مل سکتی ہے جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے وہ ہے یورین روٹین اگزامنیشن اور ڈیر ویورز یورین روٹین اگزامنیشن پر میری تین ویڈیوز فیزیکل، کیمیکل اور مایکروسکوپک انالیسز پر موجود ہیں میری یوٹیوب چینل پر میں نیچے ڈسکرپشن میں ان کی لنکس دے دوں گا تو وہاں سے جا کر آپ وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں یورین روٹین اگزامنیشن میں جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس پس سیلز جو ہمیں بکٹیلی انفیکشن کے بارے میں بتاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز جو ہمیں کیڈنی انفیکشن کیڈنی ڈیزیزز کے بارے میں پتا دیتا ہے یا جو ٹیومر سے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا دے سکتا ہے کرسٹلز موسٹلی انڈیکیٹ کرتے ہیں سٹونز کو اگر کہیں رینل سسٹم میں بنے ہوئے ہوں کاسٹ جو ہیں وہ بھی کیڈنی ڈیزیزز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں شگر پروٹین اس کے علاوہ کیٹون بوڈیز کا بھی ہم پتا لگا سکتے ہیں یورین روٹین اگزامینیشن میں اس کے علاوہ تھرڈ نمبر ٹیسٹ جو ہے وہ ہے سٹول روٹین اگزامینیشن اور ڈیر ویور سٹول روٹین اگزامینیشن پر بھی میرے تین ویڈیوز فیزیکل کیمیکل اور مایکروسکوپک انالیسس پر ڈیٹیل میں موجود ہیں میری یوٹیوب چینل پر اور میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں تو سٹول روٹین اگزامینیشن میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہے پیراسائیٹس مختلف پیراسائیٹس ہیں جس کے اوہا سیسٹ یا لاروہ سٹیج جو ہے وہ ہم سٹول میں تھرہو مایکروسکوپ دیکھ سکتے ہیں پس سیلز ہمیں بکٹیرین فیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ موسٹلی انڈیکیٹ کرتے ہیں بکٹیرین یا پیراسیٹک انفیکشنز کو اس کے علاوہ اکل بلڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے ایک پیشنٹ ہے اگر اس کا ایج بی دن بہ دن گر رہا ہے کم ہو رہا ہے اس کے باقی ٹیسٹ نارمل ہے تو اکل بلڈ ہم چیک کر سکتے ہیں اکل بلڈ سے مطلب ہے چھپا ہوا خون جو کہ موسٹلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس کے لئے ایک سٹرپ آویلیبل ہے سٹول کو بوفر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور پھر اکل بلڈ کا پتہ لگایا جاتا ہے تو اگر یہ پوزیٹیو آتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ انٹرنل کہیں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ایج بی لیول ہے وہ گر رہا ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کارڈیک انزائم اسے کارڈیک پروفائل بھی کہا جاتا ہے یہ ہرڈ کی ہیلتھ کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے اس میں جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہے سی پی کے سی کے ایم بی سی کے ال ڈی ایچ ایس جی او ٹی اور یہی جو ٹیسٹ ہیں یہ ہمارے پاس کارڈیک انزائم پر مشتمل ہیں اس کے علاوہ ٹروپونین آئی ٹروپونین ٹی بھی ہے لیکن وہ جب ہرٹ اٹیک ہو اور ہرٹ اٹیک کے بعد دیکھا جائے تو وہ ٹیسٹ ٹروپونین آئی ٹروپونین ٹی جو ہے وہ موسلی دیکھے جاتے ہیں کہ کئی ہرٹ اٹیک کی وجہ سے تو وہ ہائی نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو ڈیر ویورز کارڈیک انزائم پر کارڈیک پروفائل پر ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے میں اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جا کر ڈیٹیل میں جو کارڈیک انزائم کے بارے میں معلومات ہیں وہ اکھٹی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے انوال لیپ ٹیسٹ میں وہ ہے لیور فنکشن ٹیسٹ اسے الیفٹیز بھی کہا جاتا ہے اور یہ لیور کے ہیلتھ کے بارے میں ہمیں پتہ بتاتا ہے تو اس میں امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں بلروبین بلروبین میں ٹوٹل بلروبین ڈائریک بلروبین انڈائریک بلروبین بہت امپورٹنٹ ہے ایس جی پی ٹی ایس جی او ٹی ایل پی الکلین فوسفٹیز جی جی ٹی اس کے علاوہ البیومن اور ٹوٹل پروٹین یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میں آتے ہیں اور یہ ہمیں کمپلیٹ لیور کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ مہیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں تو اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ یہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں اس کے علاوہ رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے اسے آرفٹیز یا کیفٹیز کہا جاتا ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہے یوریا کرٹینین بی یو این بلڈ یوریا نائٹروجن اسے کہا جاتا ہے الیکٹرولائٹس میں سوڈیم پوٹاشیم اینڈ کلورائٹ اور یہ ہمیں کیڈنیز کے ہیلتھ کے مطلق پورا بتاتا ہے کہ یہ ٹاکسک چیزیں جو ہیں یہ ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں کہیں ان کی کمولیشن تو نہیں ہوئی تو اس کے مطلق یہ ہمیں معلومات دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے لپٹ پروفائل اور دیر ویورز لپٹ پروفائل پر بھی میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہیں میری یوٹیوب چینل پر میں آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیو کی لنک جو ہے وہ دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو لپٹ پروفائل میں ہمارے پاس امپورٹنٹ پیرامیٹر جو ہے وہ ہے کولیسٹرول ٹرائیگلس رائیڈ ایش ڈی ایل ال ڈی ایل اور وی ال ڈی ایل اور دیر ویورز ان ٹیسٹ کی مدد سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوا یا ہرڈ پرابلم ہے ہرڈ پین ہے تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ خطرناک تصور ہوتی ہیں اگر یہ اپنے نارمل ویلیو سے بڑھ جائیں اوکے دیر ویورز اس کے بعد ہے تائرائیڈ پینل اور تائرائیڈ پینل میں کچھ امپورٹنٹ ہارمونز ہیں جس طرح سے ٹی تری ٹرائی آیادو تائرونین ٹی فور تائروکسین ٹی ایس ایش تائرائیڈ جو ریگولیشن ہے ٹھیک ہے جو کنٹرول ہے تو وہ انہی ہارمونز کی بطولت ہے تو اگر ان ہارمونز میں کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا پورا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے تو اینول لیب ٹیسٹ میں یہ تائرائیڈ پینل یہ بھی شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ اسو انٹی سٹیپٹولائیسین اور ٹائٹر تھرٹین نمبر رومیٹائیڈ فیکٹر آر ایف ٹیسٹ ڈیر ویور سی آر پی اسو رومیٹائیڈ فیکٹر یہ تین ٹیسٹ جو ہم آرثرائٹس کیلئے کرتے ہیں اگر جوڑوں کا درد ہے ہاتھوں میں پاؤں میں جسم کے اور ایریاز میں تو ان میں یہ آر ٹو انٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اپنے جسم کے خلاف ہو جاتی ہیں اور جوائنٹس کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہیں ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور سی آر پی جو ہے یہ نون سپیسیفک ٹیسٹ ہے سپیسیفک نہیں ہے لیکن یہ انفلامیشن کے بارے میں بتاتا ہے اگر پوزیٹیو آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جسم کویچ پائلوری جو ہے اس وقت پوزیٹیو ہے اور یہ پرابلم دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو اگر اس کا سٹول انٹیجن کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ ایکٹیو سٹیج کو انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہیپیٹیٹس بی سرفیس انٹیجن ہیپیٹیٹس سی وائرس کا انٹی باڈی ہیوی ٹیس اور سی وی ڈی آر ایل یہ چار ٹیس جو ہیں یہ سیکشول ٹرانس میٹی ڈیزیز بھی ہیں تو اس لئے ہر سال یہ چیک کرنے چاہیے کیونکہ آج کل جتنے بھی دنٹل کے انسٹرومنٹس ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی سٹیلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے تو ہر سال یہ چیک کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ یہ پرابلمز بھی دن بہ دن وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں تو اچھی بات ہے کہ وقت سے پہلے اس کے متعلق پتہ لگایا جائے اور خود کو اس طرح کے محلک بیماریوں سو خود کو بچا جائے تو یہ 18 تیسٹ ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ تیسٹ کرنے ہو تو 10 سے 12 گھنٹی کی فاسٹنگ کی جائے 10 یا 12 گھنٹے کچھ بھی نہ کھایا جائے نہ پی جائے اور اس کے بعد یہ تیسٹ اگر کیے جائیں تو ریزلٹ بہت زیادہ اچھے آئیں گے اور چھے مہینے بعد اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا سال بعد کرنا چاہتا ہے یا اگر روٹین لی کوئی اپنا باڈی کا پورا چیک اپ کرنا چاہتا ہے تو اگر یہ 18 ٹیسٹ کرے گا تو اسے پورے باڈی میں پورے باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت اچھے سے پتا چلے گا کہ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا بکٹیریل یا وائرل یا پیرسیٹک کوئی انفیکشن تو نہیں ہے تو یہ 18 بہت بیسک ٹیسٹ ہیں اس کو ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو تو لائک کرنا مت بولیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ